بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا کیونکہ ساری جتنی بھی خیریں ہیں ساری خیروں سے وہ محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو کہ اس میں حقیقتاً عبادت کرتا ہے اسی طرح حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شبع قدر کی اطلاع فرما دیں مگر دو مسلمانوں کے درمیان جگڑا ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقشات فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں شبع قدر کی خبر دوں مگر دو لوگوں کے درمیان جگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی متعین اٹھا لی گئی کیا بائید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو لہٰذا اب اس رات کو ان کے اکیس میں بائیس میں تیس میں ستائیس میں اور انتیس میں راتوں میں تلاش کرو دیکھیں یہ ایک رات اگر متعین ہو جاتی تو اس رات میں عبادت کی جاتی اور باقی جو راتیں تھی ان میں عبادت نہ کی جا سکتی تو اب دیکھیں جب اس طرح سے ہیں کہ پورا عشرہ جو ہے آخری اس پورے عشرے میں سے ایک رات تلاش کرنی ہے تو پورا ان کے اکیس میں روزے سے لے کر انتیس میں اگر تیس روزے ہوتے ہیں تو تیس میں روزے تک ہر تاک رات میں شب قدر تلاش کی جاتی ہے اور عبادت کی جاتی ہے اسی طرح حضرت عبادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی تاک راتوں میں سے اکیس میں تئیس میں پچیس میں ستائیس میں اور انتیس میں یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ صحاب کی نیت سے یا اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب غنا معاف ہو جاتے ہیں اس رات کی ان کے اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے تو اس رات کی علامات یہ ہیں کہ رات کھلی ہوئی جن کے چمکدار رات ہوتی ہے اور بڑی تھنڈی سی صاف شفاف جن کے زیادہ گرم نہیں ہوتی یہ رات اور بڑی تھنڈی تھنڈی سی ہوایں چال رہی ہوتی ہیں اس میں تو اکثر اس نے ان کے انوار کی کسرت پائی جاتی ہے کہ چاند کھلا ہوا ہوتا ہے اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاتین کو نہیں مارے جاتے اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شاک کے تلو ہوتا ہے ایسا بالکل ہموار ان کے بہت ہی پیاری سی یہ تھنڈی سی ہوتی ہے یہ رات چودمی رات کا چاند اللہ جلال شانہ نے اس دن کے آفتاب کے تلو کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا تو جو ہوتی ہیں شب قدر کی رات بہت ہی زیادہ پرسکون سے یہ رات ہوتی ہے اور اس میں بڑے یہ تھنڈی تھنڈی ہوایں ان کے رات میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شب قدر ہی ہے تو آخری جو ہیں تاک راتیں ان میں ہمیں شب قدر تلاش کرنی چاہیے رمضان اور مبارک کے آخری اشرا میں اور حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا شاید فرمائی اللہمہ انہا کا افو تحب افو فعفو انی اے اللہ بے شک تو ماف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے ماف کرنے کو بس مجھے ماف کر دے بہت ہی پیاری سی دعا ہے اور اگر آپ شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تاک راتوں میں رمضان و مبارک کے آخری اشرہ کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو کیونکہ تیسرا اشرہ جو ہے یہ جہنم سے ازادی کا اشرہ ہے تو ہمیں جہنم سے ازادی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ معاجر نمینا نار پڑھنا چاہیے کسرت کے ساتھ یہ آخری اشرہ کی دعا بھی ہے اور جہنم سے چھٹکارہ کی دعا ہے یہ اور تیسری اشرہ کی دعا ہے رمضان و مبارک ہمیں اس کے بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے کہ رمضان و مبارک جو ہے ہماری زندگی میں اگر آیا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا انعام ہے اور ہم اس انعام کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پورا کرنا چاہیے لوٹانا چاہیے جیسے جیسے روزے گزر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل میں ایک یہ ہی آ رہا ہے کہ کتنی جلدی رمضان آیا اور گزر بھی گیا اور پتہ نہیں چلا کہ کس طرح سے روزے مکمل ہونے کو پہنچ گئے ہیں اور تیسرا اشرہ شروع ہو گیا اور شب قدر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاش جو ہے وہ ہماری قسمت میں لکھ دے کہ ہم اس کو تلاش کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو روزے رکھنے کی تفیق دے اور شب قدر کو پانے کی تفیق دے اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچی رہے اللہ حافظ